حرکات سے متعلق دایا زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتے ہیں اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہیں زبر مو اور آواز کو کھول کر ادا کیا جاتا ہے اور زیر جو ہے یہ مو اور آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتی ہے جیسے تازے دیتی تازے دیتی بازے بی حازے ہیتی خوزے ہیتی وغیرہ اور پیش ہوتوں کو کھول کر کے نا تمام ملانے سے ادا ہوتا ہے جیسے تا پیش تردو با پیش بھو حا پیش خوز 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 وغیرہ ہو گیا اچھا حرکات کو معروف پڑھنا ضروری ہے ان کا مجبور پڑھنا بالکل غلط ہے ان کا مجبور پڑھنا بالکل غلط ہے اچھا ان تینوں حرکات کو اتنا نہ کھینچے کہ زبر کے ساتھ علم زیر کے ساتھ یا اور پیش کے ساتھ واو ادا ہو جائے مثال کے طور پر با کو با بی کو بی اور بو کو بو کی کھینچ کر پڑھنا غلط ہے ان تینوں حرکات کو اس طرح ادا کرائے کہ آخر میں حفظہ ساکنہ پیدا نہ ہو جیسے تا تی تو یہ پڑھنا غلط ہے بلکہ تا تی تو نہ ہی کھینچنا ہے اور نہ ہی جھٹکا لینا ہے اگر کسی نے تا تی تو کھینچ کر پڑھا تو بھی غلط اور اس کو جھٹکا لے کر پڑھا تا تی تو تو بھی غلط ٹھیک ہے اچھا اچھا ترمیل یا سکون ہو واصل میں حمزہ ہے واصل میں کیا ہے حمزہ ہے ایسے علیت کو حمزہ پڑھیں گے ایسے علیت کو کیا پڑھیں گے حمزہ پڑھیں گے جس راہ پر زبر اور پیش ہو اسے پور پڑھیں گے اور جس راہ پر زیر ہو اسے پاریک پڑھیں گے جس راہ پر زبر ہو اسے پور پڑھیں گے اور جس راہ پر زبر اور پیش آجا اسے پور اور جس کے نیچے زیر آجا اسے پاریک پڑھیں گے ٹھیک ہے